امیدوار دین آگندر فیروس خان کانگریس کے دیگر خائدین جن میں اسکی افضل الدین عثمان محمد خان محمد فرید حسن علی راشد خان محمد یاسین محمد مبین وغیرہ موجود تھے دین آگندر نے کہا بی جے پی عوامی اعتماد سے محروم ہو گئی دس سال تک وزیراعظم کے عوضے پر فائد رہنے والے نائندر مدی تمام میحاظوں پر ناکام ہو چکے ہیں بی جے پی کی شکست کا انہیں اندازہ ہو گیا ہے کیونکہ پچھلے دس سال کے دوران ملک کو لوٹیا گیا پیش ہے اس خصوص میں حلقے پارلیمان سکندر آباد سے کانگریس کے لوگ سبا امیدوار دین آگندر کے درگا یوسفین پر حاضری کے کچھ جھلکیاں اور ساتھ ہی ان کے قیالات ویڈوارپورٹ سیاسر.کوم آج ہمارے لوگ سبا کے انڈیٹ کانگریس کے امیدوار ناکندر ساپ زیارت کر رہے آئے اور گزرگانے دین کے وسیلے سے دعا کر رہے آئے کہ ہندوستان میں کانگریس کا پرچھم لہرانے کا ہے ٹیلنگانہ میں کانگریس مضبوط ہونا ہے اور ان کی جیت کے لیے اور کانگریس کی جیت کے لیے زیارت کر رہے آئے ناکندر صاحب ایک گنگا جمنا تہزیب رکھنے والے ایک انسان ہے پہلے مئیس اممہ مندر کو گئے اس کے بعد میں ابھی درگا کو آئے اس کے بعد میں چرچ کو جانے والے ہیں کیونکہ کانگریس پارٹی ایک سیکلر پارٹی ہے سب کو لے کے چلنے والی پارٹی ہے ہماری پارٹی کا صندان یونائٹ اور لیڈ ہے اور ہماری پارٹی کا صندان غریبی ہٹاؤ اور کامن مین آم آدمی پارٹی کی پارٹی کا نام کانگریس ہے تو اس کے لیے آج جو ہمارے ناگندر جی آئے ہیں کبھی بھی آتے چھے ٹیم ایمیلے جیتے انہوں اور ہم سب کی کوشش رہیں گی اور ہم سب کی دعا رہیں گی کہ انشاءاللہ یہ ٹائم ساتھوی ٹائم وہ جیتے اور سکندر آباد کے ایم پی بنے کیونکہ یہاں پہ ایک بڑا چیلنج ہے تیلنگانہ کے اندر سب سے اہمیت کی سیٹ سکندر آباد ہے کشن ریڈی جو آج منسچر ہے چار پورٹفولیو ان کے ہاتھ میں ہیں اور تیلنگانہ کے بی جے بی کے پریسیڈنٹ ہے تو اگر سے ان کو ہم ہرا دیں گے تو ایک بھیترین میسیج سارے تیلنگانہ میں اور ہندوستان میں جائیں گا اور ناگندر جی اور فیروس خان اور ہمارا پورا جو پیڈر ہے ان کے دماغ میں ایک ہی ہے کہ سکندر آباد جیتنا ہے اور ریمنٹ آننا کو گفت دینا ہے جے ہن جے کانگریز دھمی آباد شکریہ